گوادر کی فتح پاکستان کے ایک گمنام ہیرو اور محسنہ جس کو شاید ہی بیس کروڑ حجوم میں سے کوئی جانتا ہو ایک بار ضرور پڑھئے گوادر کے مطالق اہم ترین معلومات ایک مادر مہربان آج کون کون جانتا ہے کہ پاکستان کے لئے لا زوال محبت و احسار کا جذبہ رکھنے والی ایک عظیم خاتون نے اپنی مد مقابل چار عالمی طاقتوں سے ایک قانونی جنگ لڑ کر پندرہ لاکھ اکڑ سے زائد رکبے پر مشتمل گوادر جیسی اہم ترین کوسٹر سٹیٹ پاکستان میں زم کروائی تھی دو بلوچی الفاس گواد بامینی کھلا ہوا اور دار بامینی دروازے کا مرکب جو عرف عام میں گوادر کہلاتا ہے یہ انیس سو چھپن تک عالمی استعمار کے اس ناجائز قبضے میں تھا جس کی داستان احسان فراموشی اور آیاری کا ایک نادر نمونہ ہے گوادر سٹیٹ اٹھارویں صدی کے خان آف کلات میں نصیر نوری بلوچ کی ملکیت تھی لیکن اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنا خان صاحب کے لئے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا جس کی وجہ سے گچکی قبائل کی سورشیں تھیں کیونکہ ماضی میں وہ بھی اس علاقے کے حکمران رہ چکے تھے اور اسے واپس حاصل کرنا چاہتے تھے خان صاحب نے اس کا حال یہ نکالا کہ ایک مہایدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول ہی گچکی قوم کے ہاتھ میں دے دیا تاکہ علاقے میں امن قائم رہے مہایدے کے تحت یہ تیہ پایا کہ یہ علاقہ خان آف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا آدھا ریونیو بھی خان صاحب کو دیا جائے گا لیکن اس کا انتظام سارا گچکی قبائل کے ہاتھ میں رہے گا یہ مہایدہ 1783 تک قائم رہا 1783 میں امان کا حکمران اپنے بھائی سے شکست کھا کر دربدر ہوا تو اس نے خان آف کلات سے جائے پناہ کی درخواست کی اس کی درخواست قبول کرتے ہوئے ایک نئے مہایدے کے تحت چوبیس سو مربع میل پر پھیلا ہوا یہ انکلیو سلطان آف امان کو سونٹ دیا گیا اس نے نئے مہایدے کی روح سے یہ تیہ پایا تھا کہ گوادر حسب دستور خان آف کلات کی جاگیر میں ہی شامل رہے گا اور اس کا کنٹرول بھی حسب سابق گچکی سرداروں کے پاس ہی رہے گا البتہ ریونیو کا وہ آدھا حصہ جو خان صاحب کو جاتا ہے وہ اب خیر سگالی کے طور پر سلطان آف امان کو دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی گزر اوقات بہ آسانی کر سکے تاہم جب سلطان کو اس جائے پناہ کی ضرورت نہ رہے تو اس کے تمام حقوق بھی حسب سابق خان آف کلات کے پاس واپس چلے جائیں گے قریباً پندرہ سال بعد امان پر دوبارہ فتح پانے کے بعد سلطان اپنے پائے تخت واپس لوٹ گیا لیکن گوادر کو حسب معمول اس نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا خان صاحب شاید اس دوران فوت ہو گئے تھے یا مروتن قبضہ نہیں مانگا برحال تقریباً دس سال بعد جب سلطان کی وفات بھی ہو گئی تو خان صاحب کے واسہ نے گوادر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا حکومت امان کے انکار پر انہوں نے بزور قوت قبضہ کر لیا جسے سلطان کی سپہ نے آ کر چھڑا لیا اگلے بیس سال میں یہ چشمک جب زیادہ بڑھ گئی تو اس قبضے کو نپٹانے کے لیے بریٹش کالونیل ایڈمنسٹریشن نے سالسی کے بہانے مداخلت کی لیکن انصاف کرنے کی بجائے اس وقت کے سلطان اپ امان سے اپنے لیے کچھ مرات لے کر قلات خاندان کا دعویٰ یہ کہہ کر عارضی طور پر مسترد کر دیا کہ بعض دیگر گواہیاں بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق یہ کہ یہ علاقہ عرصہ دراز سے سلطان اپ امان کی جاگیر ہے برحال حتمی فیصلہ کسی کے حق میں بھی نہیں کیا اس مداخلت کے عوض برطانوی پولٹیکل ایجنڈ نے سلطان اپ امان سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ حتمی فیصلے تک گواہدر کا انتظام برطانیہ کے پاس رہے گا اور حسب سابق امان کو گواہدر کا آدھا ریوینیو ادا کیا چاہے گا اور اپنی افواج گواہدر میں داخل کر دیں یوں تقریبا سو سال تک برطانیہ اس علاقے پر کابض رہا کیا میں پاکستان کے بعد اس وقت کے خان آف کلات نے جب اپنے جاگیر پاکستان میں زم کر دی تو پاکستان نے سٹیک ہولڈر سے گواہدر کا معاملہ اٹھایا مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی پھر جب ایک امریکی سروے کمپنی نے بتایا کہ گواہدر کی بندرگاہ بڑے جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے لیے بہت آئیڈیل ہے علاوہ آزین اس بندرگاہ سے سلانہ لاکھوں ٹن ایکسپورٹ ایبل سمندری خوراک بھی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں پینتیس اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں اس بات کی بھنک جن ایران کو پڑی تو انہوں نے اس چاہ بہار کے ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ایران میں ان دنوں شاہ ایران کا توتی بولتا تھا اور سی آئی اے اس کی پشت پناہ تھی جو صدر نکسن کی ذریعے برطانیہ پر مسلسل دباؤ ڈالنے لگی کہ گواہدر کو شاہ ایران کے حوالے کر دیا جائے انیس سو چھپن میں ملک فیروز خان نون نے جب وزرات خارجہ سنبھالی تو ہر قیمت پر گواہدر کو وہ گزار کرنے کا اہد کیا اور باریک بینی سے تمام تاریخی حقائق اور کاغذات کا جائزہ لے کر یہ مشن محترمہ کو سوپ دیا ان نازک حالات میں یہ پیکر اخلاق خاتون ایک چیمپین کی طرح سامنے آئی اور برطانیہ میں پاکستان کی لابنگ شروع کی انہوں نے بھرپور ہمور کر کے یہ کیس برطانی کے سامنے رکھا تاکہ ہاؤس آف لارڈز سے منظوری لے کر گواہدر کا قبضہ واپس لیا جائے کیونکہ ملاقات کیونکہ قلات خاندان کی جاگیر اب پاکستان کی ملکیت تھی لہذا ان کی جاگیر کے اس حصے کی وراست پر بھی اب پاکستان کا حق تسلیم ہونا چاہیے نیز یہ کہ پاکستان وہ تمام جاگیریں مصنوخ کر چکا ہے جو ریوینیو شیرنگ یا معافضے کی بنیاد پر حکومت برطانیہ نے بانٹی تھی نیز یہ کہ اگر ہم اپنے قانون سے گواہدر کی جاگیر منسوخ کر کے فوج کشی سے وہ گزارہ کرا لیں تو کامن ویلت کا ممبر ہونے کی وجہ سے برطانیہ ہمارے اوپر حملہ بھی نہیں کر سکتا مترما نے دو سال پر محیط یہ جنگ تلوار کی بجائے ماز کلم دلائل اور گفت و شنید سے جیتی جس میں برطانیہ کے وزیر آزم میک میلن جو ملک صاحب کی دوست تھے انہوں نے کلیدی رول ادا کیا امان کے سلطان سید بن تیمور نے حامی تو بھر لی مگر سودے بازی کا اندیا دیا ملک صاحب جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے گواہدر کے معاملے میں ابھی نہیں یا کبھی نہیں کا نعرہ لگایا چھے ماہ کے احساب شکن مذاکرات کے بعد امان نے تین میلن ڈالر کے عوض گواہدر کا قبضہ پاکستان کے حوالے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اس رقم کا بڑا حصہ پرنس کریم آغا خان نے بطور ڈونیشن دیا اور باقی رقم حکومت پاکستان نے ادا کی بعض جگہ یہ ہے کہ ساری رقم ہی پرنس آغا خان نے ہی ادا کی تھی اس سلسلے میں ملک صاحب اپنی خود نشست سوانہ حیات چشم دید میں لکھتے ہیں کہ جہاں ملک کی حفاظت اور وقار کا مسئلہ درپیش ہو وہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی ویسے ہی یہ رقم گواہدر کی آمدنی سے ماس چند سال میں ریکوور ہو جائے گی آج جب برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر اکرام اللہ نے گواہدر منتقلی کی دستخص شدہ دستویز میرے حوالے کی تو اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ گواہدر جب تک ایک غیر ملک کے ساتھ میں تھا تب مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا ہم ایک ایسے مکان میں رہتے ہیں جس کا اقبا کمرہ کسی اجنبی کے تصرف میں ہے اور یہ اجنبی کسی وقت بھی اسے ایک پاکستان دشمن کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے اور وہ دشمن بھی اس سودے کے عوض بڑی سے بڑی رقم ادا کر سکتا ہے یوں دو سال کی بھرپور جنگ کے بعد آٹھ ستمبہ انیس سو اٹھاون کو گواہدر کا چوبیس سو مربع میل یہ پندرہ لاکھ ہکڑ سے زائد رقبہ پاکستان کی ملکیت میں شامل ہو گیا سن دو آزار دو میں جنرل مشرف نے گواہدر پورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اب سی پیک کی شکل استیار کر چکا ہے اور بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کی نوید ہے آج ہر کوئی گواہدر پورٹ اور سی پیک کا کریڈٹ تو لینا چاہتا ہے مگر اس عظیم موسم پاکستان کا نام کوئی نہیں جانتا جس نے دنیا کے چار طاقتوار سٹیک ہولڈرز برطانوی پارلیمنٹ سی آئی اے ایران اور رومان سے جومکھی جنگ لڑکا کھویا ہوا گواہدر واپس پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا مطالعہ پاکستان سے چڑنے والے لوگ پاکستان کے خلاف پیش گویاں کرنے والے بابوں کو صرف اسی لیے پرموٹ کرتے ہیں کہ تعمیر پاکستان کو اپنا ایمان بنا کر انمنٹ نقوش چھوڑ جانے والی تحریک پاکستان کے ان بے مثال ہستیوں سے نئی نسل کہیں متاثر نہ ہونے لگے یہ وہ خوفنگ مطالعہ پاکستان ہے جس سے کچھ لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں ایک اور عالی ظرفی دیکھئے کہ اس ملک میں جہاں ایک نلکہ لگا کر بھی اس کا ڈھول پوری قوم کے آگے پیٹا جاتا ہے وہاں ان عالی ظرف ہستیوں نے اپنی اس بے مثال کامیابی کا ملک گیر جشن ماز اس لیے نہیں منایا کہ سلطان اخمان کی عزت نفس مجروع نہ ہو یہی وجہ ہے کہ قوم آج اس ناباغہ روزگار قبل کو جانتے ہیں نہ ان کے اس عظیم کارنامے سے واقف ہیں گوادر فتح کرنے والی ملک و قوم کی یہ محسن مترمہ وقال نصاح نون ہے جو پاکستان کے ساتھویں وزیر آزم ملک فیروز خان نون کی دوسری بیوی ہیں جن کی اس عظیم کاوش کا اطراف نہ کرنا احسان فراموشی اور انہیں قوم سے متعارف نہ کرانا ایک بے حصی کے سوا کچھ نہیں محترمہ کا سب کا نام وکٹوریا رکھی تھا آسٹریا میں پیدا ہوئی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہی ہوئی ملک فیروز خان نون جب برطانیہ میں حکومت ہند کے ہائی کمیشنر تھے تب ان سے ملکات ہوئی ملک صاحب کی دعوت پر ہلکا بگوش اسلام ہو کر بمبائی میں ان کے ساتھ شادی کی اور اپنا نام وکٹوریا سے وقال نصاح نون رکھ لیا پیار سے انہیں وکی نون بھی کہا جاتا ہے مترمہ نے تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے خواہتین کی کئی دست مرتب کیے اور سیول نافرمانی کی تحریک میں انگریز کی خضر حیات کابینہ کے خلاف احتجاجی مزارے اور جلوس منظم کرنے کی پداش میں تین بار گرفتار بھی ہوئیں کیا میں پاکستان کے بعد انہوں نے الٹے پٹھے مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے بڑا متحرک کردار ادا کیا خواتین ویل فیر کی اولین تنظیم اپوا کی بانی ممبران میں بھی آپ شامل ہیں وکار نصاح گلز کالیج راول پنڈی اور وکار نصاح سکول ڈھاکہ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی حلال احمر کے لیے خدمات انجام دی زیادہ الحق کے دور میں بطور منسٹر ٹوریزم کے فروغ کے لیے دنیا بھر کو پاکستان کی طرف بخوبی راہب کیا پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن انہی کی ایک نشانی ہے پاکستان کی محبت میں ان کا جذبہ بڑھانے بڑھاپے میں بھی سرد نہ پڑا برطانیہ میں مقیم ان کی بے اولاد بہن کی جائداد جب انہیں منتقل ہوئی تو اس فنڈ سے انہوں نے وکی نون ایڈوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا جو پاکستان بھی سماجی خدمات کا چراغ جلائے ہوئے ہیں محترمہ کی وسیعت کے مطابق اس فنڈ کا ایک حصہ ان نادر مگر ذہین طلبہ کو آکسفارڈ جیسے اداروں سے تعلیم دلوانے پر خرچ ہوتا ہے جو واپس آ کر اس ملکت کی خدمت کرنے پر راضی ہوں محترمہ وقارنسان ان طویل علالت کے بعد سولہ جنوری سن دو آزار میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ایک عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے غیر سمجھ کے چھوڑ نہ دینا ملکہ میری تدفین بھی ایک کلمہ گو مسلمان کی طرح انجام دینا محترمہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی ان کی حقیقی اولاد وہ پاکستانی ہیں جو حب الوطنی میں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں محترمہ کو گوادر فتح کرنے پر 1969 میں سرکار کا ایک سب سے بڑا سیول اعزاز نشان امتیاز عطا کیا گیا مگر ان کا اصل انعام وہ عزت و احترام ہے جو ہم بطور قوم انہیں دے سکتے ہیں اور بیکنز اور نوائے وقت کے ایک مضمون کے مطابق مترمہ وقاو نسا نون کے سوا کوئی پرائم منیسٹر کوئی صدر کوئی جرنیل کوئی وزیر مشیر سفیر ایسا نہیں جو گوادر فتح کرنے کا یہ عظیم کریڈ لے سکے سابق وفاقی سیکٹری اطلاط رشید چوہدری صاحب کہتے ہیں وہ مادر مہربان تھیں جو ہمارے ساتھ سگی ماں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی انہوں نے گوادر ہمیں دلوایا وہ گوادر جو آج ساری دنیا میں مرکز نگاہ ہے سلام مترمہ وقاو نسا نون سلام اے مادر مہربان آسماء تیری لحد پر شبنم افشانی کریں